بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ماجد شبیر اور آپ سے مخاطب ہوں ڈسٹک چکوال کے گاؤں ہستال سے آج 23 نومبر 2021 ہے یقین کریں مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ کہاں سے بات شروع کروں کیونکہ اس ٹائم میری آنکھوں کے سامنے جنور تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں میں اس دکھ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا اور اس درد اور تکلیف کو سمجھا نہیں سکتا پچھلے تین چار مہینوں کے اندر ہمارے گاؤں میں تقریباً پچپن سے ساٹھ گائے مر چکی ہیں جن میں سے ایک ایک گائے کی قیمت چار ساڑھے چار چار لاکھ روپے تھی اس کے علاوہ تقریباً ستر سے اسی بھیڑ بکریاں مر چکی ہیں اس ٹائم میں لالا عمر خان کے ڈیرے پر کھڑا ہوں جن کی پچھلے تین سے چار دن کی اندر تقریباً چالیس بھیڑیں مر چکی ہیں اور چھبیس بھیڑیں سیم مرز میں ایسے مرز میں مبتلا ہیں جس کا کوئی پتہ ہی نہیں اور مرنے کے قریب ہیں یہ لالا عمر خان ہے جن کا ڈیرہ ہے اور اس ٹائم جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر مدس اور آہ یہ والا حصہ دیکھیں گے آپ یہ والا حصہ اس کا مڑ گیا ہے پاؤں کا یہ یہ والا حصہ اس کا بینڈ ہو گیا ہے جس طرح کا فالج ہوتا ہے اب ایڈونڈو فالج ہے یہ ایکزیکلی کیا پرابلم ہے مگر جنور پچھلے در سے ایک دو دن لڑکھڑاتا ہے تیسے دن گر جائے گا دو دن اس کنڈیشن میں رہے گا بیٹھا رہے گا اور چوتھے یہ پانچ میں سے دن گائے جو ہے وہ اپنی گردن پیچھے ٹانگوں کی طرف موڑتی ہے اور مر جاتا اگر آج کی بات کی جائے ابھی کرنٹلی آج 23 نومبر ہے آج کی تاریخ میں ہمارے چھوٹے سے گاؤں کے گاؤں میں پانچ ایسی گائے ہیں جو بیٹھی ہوئیں اس بیماری میں اور پچھلے دس دن کے اندر کو دس سے بارہ مر چکی ہیں اگر تین سے چار مہینے کی بات کی جائے تو تقریباً ساٹھ گائے مر چکی ہیں اب مطلب یہ ایکسٹریم لیول پر چلا گیا اب ڈیلی ایک دو اللہ وکبر دو گائیں بھی مریاں ہیں یہ تقریباً گاؤں ہیں گاؤں کے اندر یہ ہے ہمارے گاؤں کے بالکل ساتھ ہی دو چار سو میٹر پر یہ ڈیرہ ہے لالہ عمر خان کا گاؤں کے اندر بھی تقریباً پچھپن سے ساٹھ گائے جو ہیں وہ ایکسپائر ہوئی ہیں اور ان کی دو گائے بھی مر گئی چالیس بیڑے میں مر گئی اور چھبیس ابھی کرنٹلی بیٹھی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی تک اس بیماری کا پتہ نہیں چلا ابھی لائف سٹوک کی ٹیم آ رہی ہے ان کے بھی ٹیسٹ کرے گی سیمپل لے گی